اسلام علیکم ناظرین ازم وائس میں خوش آمدید ناظرین ان دنوں پاکستان میں ارتگرل کا چرچہ ہر دوبان پر نظر آتا ہے پی ٹی وی پر چلنے والے ڈرامے کی وجہ سے پاکستانی ارتگرل سے کافی معنوس ہو چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارتگرل کی زندگی ان کی بہادری اور سب سے بھر کر ان کے وفاداری کے بارے میں بتائیں گے تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف بھرتے ہیں ناظرین ارتگرل قاضی کا قبیلہ خراسان میں آباد تھا لیکن جگیز خان نے خوارزمی سلطنت کو تباہ کیا تو ان کا قبیلہ مصر کی طرف ہجرت کر گیا وہاں بھی ترکوں کی حکومت تھی خوارزم سے آنے والے قبائل نے مصری ترکوں کے ساتھ جنگے لڑی لیکن شکست ہونے پر ایشیائی کوچک جیسے آج کل اناتوریا کے نام سے جنا جاتا ہے یہاں آگئے ارتگرل کا قبیلہ ان کے والد سلمان شاہ کی سربراہی میں شام کی طرف جا رہا تھا جب وہ درائے افراد عبور کرنے لگے تو سلمان شاہ اس میں ڈوب کر مر گیا والد کے انتقال کے بعد قبیلے کی سربراہی ارتگرل کے حصے میں آئی جو اپنے ساتھوں کے ساتھ ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوا جب ارتگرل قاضی اپنے قبیلے کا سردار پناہ اس وقت ان کا قبیلہ صرف چار سو بیس گرانوں پر مشتمل تھا ان کا قبیلہ جب سلطان علاو دین سلجوکی کی پناہ لینے کے لیے کونیا جا رہا تھا تو راستے میں انتہائی دلچسپ واقعہ پیش آیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے عمر ہو گیا اور یہی واقعہ آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بنا ناظرین ہوا کچھ ہیوں کے ارتگرل کا قبیلہ جب کونیا جا رہا تھا تو راستے میں انگورہ کے قریب ارتگرل کو دو فوجیں لڑتی ہوئی نظر آئیں وہ دونوں فوجوں تھے واقف نہیں تھا لیکن اس نے کمزور فوج کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنے ساتھ چار سو ساتھی لیے اور جنگ کے مدان میں کود پڑا اور کمزور فوج کے شانہ بشانہ دڑنے لگا ارتگرل غازی نے مدان میں ایسی جان باسی دکھائی کہ مخالف فوج مدان چھوڑ کر بھاگ گئی فتح حاصل کرنے کے بعد ارتگرل کو جب پتا چلا کہ اس نے جس فوج کی مدد کی تھی وہ اسی علاو دین سلجوکی کی فوج تھی جس سے وہ پناہ لینے جا رہا تھا جبکہ اس کی مخالف فوج تاتاریوں کی تھی ارتگرل کے اس کارنامے اور بہادری سے سلطان علاو دین سلجوکی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ارتگرل کو بازنطینی سرحد کے قریب سگول کا ذرخیص علاقہ دیا یہ ایک ایسا علاقہ تھا جس پر بازنطینی اکثر حملے کرتے رہتے تھے ارتگرل نے چند ہی دونوں میں سارے علاقے میں اپنی شجاعت کی داگ بٹھا دی ارتگرل کی بہادری دیکھ کر ارتگرل کے ترک قبائل بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے اور یوں ارتگرل ایک بڑی قوت بن گیا ایک سردار کا اس طرح طاقت حاصل کرنا سلطان علاو دین کیلئے خطرناک ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے اقلوندی کا مظہرہ کرتے ہوئے ارتگرل کو اپنا نائب مقرر کر دیا سلطان کا نائب بننے کے بعد ارتگرل نے بازمتینیوں اور تاتاریوں سے کئی جنگیں لنی اور کئی مقبوضہ علاقے ان کے قبضے سے ازاد کرا لیے یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ارتگرل اتنا طاقتور تھا پھر اس نے خود مختار ریاست قائم کیوں نہیں کی اس سوال کا جواب اگر ایک لفظ میں دیا جائے تو وہ ہے وفاداری ارتگرل نے کونے کے سلطان علاو دین سلوکی کے ساتھ آخری دم تک وفاداری نبھائی اور ان کا نائب بن کر رہا ارتگرل چاہتا تو سلطنت کی اندرونی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر خود سلطان بند سکتا تھا لیکن اس نے آخری دم تک سلطان کے ساتھ وفاداری نبھائی بعد میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان خان اول نے بھی اپنے باپ ارتگرل کی طرح کونیا کے سلطان کے ساتھ وفاداری نبھائی اور اپنی وطوحات کے ذریعے اپنی خود کی شان برحانے کی بجائے اپنے سلطان کی عزت میں اصافہ کیا ناظرین ہمیں ترکی کے جھنڈے میں چاند کا نشان نظر آتا ہے یہ دراصل سلطان علاؤدین سلجوکی کے جھنڈے کا نشان تھا جو ارتگرل نے ان کے نائب کی حیثیت سے برقرار رکھا اور آج تک یہ چاند کا نشان ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے ناظرین اب ارتگرل گازی کی زندگی کے پارے میں جانتے ہیں امیر گازی ارتگرل بن سلمان شاہ ترک آگوز کی شاق ایک آنوے کے آس پاس ہے جبکہ وفات بارہ سو اکیسی بتا جاتی ہے اور وہ ایناتوریا کے شہر سوگوت میں مدفن ہیں ناظرین ارتگرل گازی ایک بہادر نیڈر بے خوف اکلمند دلیر اور ایماندار سپاہی تھے وہ ساری عمر سلجوکی سلطنت کے وفادار رہے سلطان علاؤدین نے ارتگرل کی خدمات سے متاثر ہو کر ان کو سوگوت اور اس کے نواح میں واقعہ دوسرے شہر بطور چاگیٹ عطا کیے اور ساتھ ہی سردار اللہ کا مہدہ بھی دیا اس کے آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے ماتحد آگے ناظرین ارتگرل ترک زبان کا لفظ ہے اور دو لفظوں ار اور تگرل سے مل کر بنا ہے ار کے مینہ ہیں آدمی سپاہی یا ہیرو کے جبکہ تگرل کے معنی اقاب پرندے کے ہیں جو مضبوط شکاری پرندے کے طور پر مشہور ہے یوں ارتگرل کے معنی اقابی شخص اقابی سپاہی یا شکاری ہیرو وکیرہ کے ہیں تاریخ کی کتابوں میں ارتگرل غازی کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق پھکتہ مغلومات نہیں ملتی البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہو سکھوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے ان سکھوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارتگرل نقش کروایا تھا تاریخ دانوں کو ان کی زندگی کے حوالے سے ان لوگ کہانیوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے جو ان کی وفات کے سو سال بعد سلطنت عثمانیہ میں مقبول ہوئی ان لوگ کہانیوں کی درستی پر بھی کئی طرح کے شبہات ظاہر کی جاتے ہیں عثمانی روایات کے مطابق ارتگرل اپنے والد سلمان شاہ کی وفات کے بعد سلجوکیہ روم کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا چنانچہ انہوں نے سوگود کی زمین ارتگرل کے حوالے کر دی جو اس زمانے میں بازنتینی سلطنت کی سرحد پر واقعہ تھی اور ارتگرل کو اس کا سردار بھی مقرر کر دیا گیا بعد ازاں اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے شاید کر سلطنت عثمانیہ کی بریانت کا سبب بنے اسلام کی سربلندی کی خاطر ارتگرل اور دیگر عثمانی سلطین کی مجاہدانہ ترگرمیوں کی بنا پر عموماً ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لکوب لگا جاتا ہے ارتگرل غازی عمر بڑھ سلجوکی سلطنت کے وفادار رہے لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوکی سلطنت اپنی آخری سانسے لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناتولیہ پر قبضہ کر لیا تھا جو ان کے لئے سخت تشویش کا باعث تھا اور ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے چنانچہ ارتگرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پڑا کیا اور ایک عظیم شان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی ناظرین وفاد کے وقت ارتگرل کی عمر نویس سال سے زیادہ تھی وہ ترکی کے شہر سوگوت میں مدفون ہے ان کے دروست طریقے وفاد میں مبرخین میں اختلاف ہے مشہور ہے کہ ارتگرل غازی کی وفاد کائی کبیلے کی سرداری اپنے بیٹے عثمان اول کے سبورت کرنے کے بعد سوگوت شہر میں 281 ایسوی یا 282 ایسوی میں ہوئی بعض دوسرے ذرہ سے پتا جلتا ہے کہ ان کے وفاد 281 ایسوی یا 282 ایسوی میں ہوئی تھی انیسوی صدی میں عثمانی بحریہ نے اپنے ایک جنگی جہاز کا نام ارتگرل رکھا جو 1890 کے ایک بحری سفر میں جپان کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا اس کے علاوہ 1998 میں ترکمانستان نے شہر عشق آباد میں مسجد ارتگرل غازی نیلی مسجد کی طرز پر تعمیر کی گئی اس کے علاوہ ترکی سرکاری ٹی وی چینل ٹی آر ٹی 2014 سے 2019 کے دوران ارتگرل کے نام سے پانچ سیزن اب تک نشر ہو چکے ہیں جس میں ارتگرل غازی کا گھردار انجن الٹان دوزیہ تان نے ادا کیا ارتگرل غازی کے بعد اس کا تفصل اسمان غازی کی صورت میں جاری ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسے لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ